اسلام علیکم سامین سترہ تیر ہجائی تاریخ شروع ہو چکے بائیس جون ہے خبر کا انوان ہے غازیباد میں پپو اور شانوازہ قتل اور ان کا ایک آدمی تخمی خبر دو فرقوں سے جڑی ہوئے اس لئے خبر کو ہم تفصیل سے سنائے دیتے ہیں اتر پردیش کے موندنگر میں واقعے نیوارڈی علاقے کے کھنوڑا دھولڈی راجبہ روڑ پر دیر رات تقریباً گیارہ بجے سات آٹھ حمل آمروں نے آم کے باق کے ٹھیک دار دھولڈی کے رہنے والے پپو ساٹھ سالہ ان کے بیٹے شانواز عرف راجہ پچیس سالہ اور چاند بائیس پر تابڑ دوڑ اٹھا راؤنڈ فائرنگ کر دی حملے میں پپو اور شانواز کی موقع پر موت ہو گئی جبکہ کندے اور ہاتھ میں چار گولے لگنے کے باوجود چاند کسی طرح وہاں سے بھار نکلے ان کے حالت بہت گمبیر ہے حادثیت ہے علاقے میں فرقہ وانہ تناؤ بن گیا ہے جس وجہ سے پولیس فورس تینات کی گئی ہے اس معاملے میں گاؤں کھنوڑا کے رہنے والے سات لوگوں کو نامسد کیا گیا ہے ان میں مکہ اہم ملزم آم کے باق کے ٹھیک دار سدھیر تیگی اس کے بیٹے دیپک اور ایک دیگر بٹو کو پولیس نے گی رفتار کر لیا ہے حادثیت کی وجہ سے راجبائی تھا آ رہے سیچائے کے پانی پر پپو کو لے کر پڑوس کے باق کے ٹھیک دار کھنوڑا کے رہنے والے سدھیر تیگی تھے کل یعنی چوبیس گھنٹے پر دو پہلے تین بجے جھگڑا ہو گیا تھا پانی پپو کے باق میں جا رہا تھا جبکہ سدھیر تیگی کہنا تھا کہ جمعہ کو پانی سے سیچائے کا نمبر ان کا تھا برحال یہ باق میں پانی دینے کو لے کر جھگڑا ہوا بتا جا رہا ہے کہ اسے جھگڑے کے بعد کچھ لوگوں نے مفاہمت سمجھوڑا کرا دیا تھا پپو کے بھائی بلال کی طرف سے درج ایف آئی آر میں بتا گیا ہے کہ رات میں جب پپو دونوں بیٹوں کے ساتھ بائیک سے جا رہے تھا تو کھنڈوڑا اور دھولڈی کے درمیان سدھیر تیگی کے گروپ نے ان پر تابر تور فائرنگ کر دی حاملہ وہ نے ملنے والوں کے لاشے راج بہی میں پھینک دی تھے راجہ کی لاش رات میں دھائی بجے اور پپو کی لاش آج صبح نو بجے برامند ہوئی ہے لوگوں نے دھولڈی کے سینکڈو لوگوں نے اس بارے میں مدارہ کے ہے اور اس میں پردرسن کے ہے جیسے کہ آپ تصویر میں آپ نے دیکھا ہے یہ ویڈیو میں مدارہ ہو رہا ہے اور پردرسن ہو رہا ہے اس میں تین ملزم گریفتار ہو گئے ہیں اور چار ابھی باقی ہیں پولیس ان کی تلاش میں لگ رہی ہے